موسیقی 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 گریٹر کی مدد سے گریٹ کریا تھا اس کے بعد باریک کٹی ہوئی ہری مرش دھنیا پتی اور یہاں پر چوب کری ہوئی کچھ سبزیاں تھی جس میں پیاس تھی کیابج تھا شملا مرش تھی اس کے بعد میں نے ڈالا تھا نمک نمک آپ سب کو اپنے ٹیسٹ کے ساب سے یہ اجسٹ کرنا ہے تھوڑی سی ڈالی تھی لگ بگ 1 فور ڈی سپون لال مرش پاوڈر کیونکہ یہ والی جو میری لال مرش ہے وہ تھوڑی سی ایکسٹرہ تیکھی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈالا تھا بنوہ زیرے کا پاوڈر لگ بگ 1 فور ڈی سپون اس کے بعد ڈالنے کے بعد میں نے ڈالا تھا لگ بگ 1 half cup bread crumbs کو ڈالا تھا جو میں نے اس دن roast کر کے رکھے تھے اس کے بعد میں اس کی mixing کرنے والی تھی اچھے سے میں نے mix up اس طرح سے ڈو لگا لیا تھا اس کا اچھا سا اور اس طرف امی bread کے جو ages تھے وہ کٹ کر رہی تھی کیونکہ جلدی ہو جائے گا اگر دو لوگ لگ جائیں گے اس کے بعد امی نے bread cages کو بھی کٹ کر لیا تھا تو اس بیچ جو میری علم دولہ شٹو کی گریوی تھی وہ بھی تیار ہو چکی تھی جیسے کہ آپ سبھی دیکھ سکتے اور میں نے دوسری کے اس پر اپنا دوسرا کام کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ کام جلدی اور فٹا فٹ سے ہو جائے اتنا اچھا لگتا ہے اور اس طرح سے میں نے جو بھی ڈو لگایا تھا ہاتھوں کی مدد سے اسے اس طرح سے ہاتھوں پہ فیلا کر اپنی جو چیز سلائس سے اسے اچھے سے wrap کر لینا ہے اسے پوری طریقے سے اسے فولڈ کر لینا ہے چیز سلائس کو اور میں بھی یہاں پر امی کی تھوڑی سی help کر رہی تھی اور وہ help یہ تھی کہ میں امی کو چیز سلائس کے جو packs تھے اسے unpack کر کے دے رہی تھی کیونکہ امی یہاں پر اس کے جو ہمارے آج کے چیزی potato cutlets ہیں امی اسے بنانے میں بیزی تھی تو امی کہہ رہی تھی کہ تم unpack کر دو تو میں بس امی کی help کر رہی تھی اور اس طرف میں اپنے باقی کاموں کو بھی دیکھ رہی تھی اسے بہت ہی آسانی سے آپ فولڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنے والے ہیں اور آپ کو ایسا لگے کہ اس کا جو بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں ہے یا فیر آپ کے شیپ میں نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ کو پریشان بلکل نہیں ہونا ہے آپ کو اس میں بریڈ کرمز کو ایڈ کر لینا اور اس طرح سے بعد میں شیپ دینے کے بعد بریڈ سلائس کو تھوڑا سا ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی اسے پورا فولڈ کر لینا ہے تو یہاں پر اب میں نے جو بھی میرے آج کے چیزی پوٹیٹو کٹلٹ تھے بلکل تیار کر دیئے لیکن یہاں پر میں نے دو دو گیسو پر اویل رکھ لیا تھا ایک پر مجھے نوڈلز فرائے کرنے تیار کرنے تھے اور دوسرے پر یہ آج کے چیزی پوٹیٹو کٹلٹس فرائے کرنے تھے تو بس میں دونوں کام کر رہی تھی میں نے ایک گیس پر کڑائی میں سبزیوں کو ڈال دیا تھا تاکہ وہ جلدی سے فرائے ہو جائے اس کے بعد میں باقی آگے کا جو کام ہے نوڈلز کے لیے وہ کر سکوں اور آج کیا ہو رہا تھا کہ میں آج اپنی ریسپی کو شوٹ کر رہی تھی میں بس یہ کوشش کر رہی تھی کہ جب امی سلائس اس میں انسرٹ کریں تو میں اس مومنٹ کو کیاپچر کر رہا ہوں پتہ نہیں ایسا کیا ہو رہا تھا میں اسی وقت ادھر لگ جارہی تھی اور اس مومنٹ کو سہی سے کیپچر نہیں کر رہی تھی پھر بھی میں بار بار کوشش کر رہی تھی اور امی وہ کام جب انسرٹ کر دے رہی تھی اس کے بعد ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ مطلب فری ہو رہے تھے ایسا ہو رہا تھا میرے ساتھ آج اس کے بعد میں نے نوڈلز کے لیے جو بھی سپائسز مجھے ڈال لے تھے نمک لال میرش وہ سب ڈال دیا تھا چیز کو انسرٹ کیا تو وہ تھوڑا سا میں کیپچر کر پائیں اور اس کے بعد امی کی بچ یہ ہی سی میں ہیلپ کر رہی تھی اور اس طرف میرے جو نوڈلز کی سبزیاں تھیں وہ بھی تھوڑی سی کوک ہو رہی تھی اور یہاں پر جو ہمارے آج کے چیزی پوٹیٹو کٹلیٹس تھے وہ امی نے اچھے سے فولڈ اپ کر دیئے تھے تو اب باری تھی اسے فرائے کرنے کی میں نے پہلے ہی سے گیس پر اوئل رکھ دیا تھا جسے میڈیم پر مطلب فلیم پر میں نے اچھے سے ہوت کر لیا تھا تاکہ وہ اچھے سے جو میرے آج کے چیزی پوٹیٹو کٹلیٹ ہے وہ بلکل بھی اور فرائے نہ ہو اور اچھے سے کلر کے فرائے ہو جائے تو میں نے یہاں پر اسے ڈال کے باقی میں اپنی جو نوڈلز کی تیاری کرنے لگی تھی کیونکہ اس کے جو سبزیاں تھی وہ کھو کھو چکی تھی اور اس کے بعد میں نے نوڈلز کو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اس کے بعد برز ڈال کر میں اسے مکس اپ کر رہی تھی کیونکہ امی آج میری باہر اور ایک بات بتاتی ہوں کیونکہ آج میری امی کی طبیعت جیسے کہ میں نے آپ سبھی کو پتایا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو آج ان کا کھڑا ہو کر کام کرنے کا بلکل بھی ہمت نہیں تھی تو میں نے امی سے بہن دیا تھا وہ بھی خود کہہ رہی تھی کہ آج بیٹھ کر ہی فروٹس کی کٹنگ کر رہی تھی کر پاؤں گی تو امی اندر روم میں ہی کٹنگ کر رہی تھی اور میں یہاں پر اپنے باقی افتار کی تیاری کر رہی تھی تو میرے لیے پاسیبل نہیں تھا کہ اندر جا کر میں شوٹ کر پاتی اس لیے میں بس یہاں کی جو افتار کی پریپ کر رہی تھی اسی کی بس میں نے شوٹ کر پائی اور جب میں پوری تیاری کر لیتی ہوں تو سب سے پہلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ گیس کو میں اپنی جگہ پر کر دیتی ہوں اور اس طرف میرے جو یہ آج کیا الحمدلہ چیزی پوٹیٹو کٹلٹس تھے وہ تیار ہو چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی اندر ہم نے انسرٹ کی تھی چیزے سلائیڈ وہ کتنی اچھی طریقے سے مرد ہو چکی اور یہ کتنے ٹیسٹی لگ رہے تھے اور الحمدلہ ہمارا دستر خان کی لگ چکا تھا لیکن آپ سب سے کے ساتھ آج فروٹ کٹنگ کا جو مومنٹ تھا وہ میں کیاپچر نہیں کر پائیں اس کے لیے سوری میائی فرنڈز میائی فیاملی اور اگر vlog پسان ہے تو لائک شیئر ضرور کریں and don't forget to hit bell button تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی ہر ریسپی کی سب سے پہلے آپ سب کو نوٹیفیکیشن مل سکیں ملتی ہوں نیکسٹ vlog کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی